اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صحت کہتے کسے ہیں ہیلتھ کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں یہ سوال اگر ہماری سوسائیٹی میں پوچھا جائے لوگوں سے کہ ہاو کین یو ڈیفائن ہیلتھ تو بہت سے لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے کیونکہ یہ وہ لفظ ہے جس کو ہم نے سنا بہت ہے بولتے بہت ہیں لیکن اس پر سوچا نہیں ہے کہ ہیلتھ کہتے کسے ہیں ہیلتھ کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد جو پہلی ڈیفینیشن ذہن میں پیدا ہوگی یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن نے ہیلتھ کو ڈیفائن کرنے کی جو جدوجہد کی ہے اس میں تین ڈیفینیشنز ون بائی ون پروڈیوس کی ہیں سب سے پہلی ڈیفینیشن جو ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن نے کسی زمانے میں پیدا کی تھی اور یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو آج کے عام آدمی کو جب وہ ہیلتھ کے مسئلے پہ غور کرتا ہے تو اس کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور وہ ڈیفینیشن ہے ہیلتھ اس ایپسنس آف ڈیزیز بیماری اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے صحت ہے یہ پہلا تاثر ذہن میں پیدا ہوتا ہے اچھا یہ ہیلتھ کی بہت اچھی ڈیفینیشن نہیں یہ ایک نامکمل اور ادھوری ڈیفینیشن ہے دوسری ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ زندگی ہم سے جو کچھ مانتی ہے زندگی کے جو کچھ بھی چیلنجز اور تقاضی ہیں زندگی میں جو بھی روز ہمیں نبانے ہیں ان کو نبانے کے لیے ہم سے جو کچھ بھی لائف ڈیمانڈ کرتی ہے لائف کے ڈیمانڈز کو میں پورا کر سکوں اس اسٹیٹ آف بیم کو کہتے ہیں ہیلتھ اسے کہتے ہیں یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو دوسری ڈیفینیشن دی یہ اس کا مفہو ہے اور پھر مزید 20 سالی کا سفر اور پھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک تیسری ڈیفینیشن پروڈیوس کی اور وہ ڈیفینیشن یہ تھی کہ ہیلتھ جو ہے وہ اصل میں اپنے اندر ایک بیلنس کو اچیف کرنا اور اپنے باہر کی دنیا کے ساتھ ایک بیلنس مینٹین کر سکنا ہیلتھ اسے کہتے ہیں اپنے اندر کے بیلنس سے کیا مراد ہے اپنے اندر کے بیلنس سے مراد یہ ہے کہ میرے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ حالت توازن میں حالت اتمنان میں پیس میں سکون میں ہو جائے اور میرے باہر کی جو دنیا ہے تو میرے باہر کی دنیا میں دو بڑے حوالے ہیں میرے باہر کی دنیا کے ایک ہے سوشل ورلڈ اور دوسری ہے فیزیکل ورلڈ تو تو بی ایبل تو مینٹین ای بیلنس ویدن this is پارٹ ون اور تو بی ایبل تو مینٹین اور اسٹیبلش ای بیلنس بیتوین مائی سیلف اور مائی سوشل ورلڈ یہ ایک ایسپیک ہے اور مائی سیلف اور فیزیکل ورل یہ دوسرا ایسپیک ہے وہ انسان جو اس قابل ہو گیا ہے وہ ہیلڈی ہے تو ہیلڈ کی یہ تین ممکنہ ڈیفینیشنز تھیں اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ہیلڈ پر بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کے ذہن میں جسمانی صحت آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہیلڈ باڈی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے یا فیزیکل کوئی چیز ہے یا بیماری کا نہ ہونا ہیلڈ ہے تو ہمیں اپنے تصورِ صحت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم واقعی حقیقی صحت کو اچیف کرنے کی کوشش کہلیں انشاءاللہ میری دعا ہوگی کہ آج کی نشست کے نتیجے میں رب کریم ہمیں ایمان اخلاق ذہن اور جسم کی بہترین صحت عطا فرمائے تو صحت جو ہے اچھا صحت کی یہ تین ڈیفینیشنز ہیں جو ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن نے دی ہیلت کے چوتھی ڈیفینیشن بھی ممکن ہے اور وہ ڈیفینیشن کیا ہے وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ بندگی کے آلہ ترین تقاضوں کو نبھانے کے لیے میں اپنے وجود کی تمام تر تبانائیاں بحال رکھ سکنے کے قابل رہوں میرے وجود کی تمام تبانائیاں مجھے بندگی کے آلہ ترین تقاضوں کو نبھانے کے قابل رکھیں یہ ہیلت کی ایک اور ڈیفینیشن ہے اور جب اس ڈیفینیشن پر آپ بور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی نماز ماف نہیں ہے اس لیے کہ اچھا اب اس وقت پچھلے بیس سال سے دنیا میں ہیلت کے ایشو کے اوپر جس طرح اس کو ریڈیفائن کیا گیا ہے اور اس مسئلے کو ری تنک کیا جا رہا ہے اور اس پر اور کیا جا رہا ہے بڑی حرتناک ہے یعنی اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے یہ جو تیسری ڈیفینیشن میں نے عرض کی تھی یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک انسان کینسر کے مرض میں مقتلع ہو لیکن وہ ذہنی طور پر اس سے زیادہ صحت مند ہو جس کو صرف ایک سو ایک بہار ہوا ہے کیونکہ ہیلتھ اس بینگ ڈیفرینٹلی ڈیفائن ناوردیز جس کے اوپر بہت سارا سوچا جا رہا ہے تو اب اہم بات یہ ہے کہ وہ انسان جو اپنے اندر کے بیلنس کو مینٹین رکھ سکے اور جو اپنے باہر کی دنیا کے ساتھ ایک بیلنس اسٹیبلش کر سکے وہ ہیلتھ انسان ہے یا وہ انسان جو بندگی کے عالی ترین تقاضوں کو نبھا سکے اپنے وجود کی تمام تر توانائیوں کی بحالی کے ساتھ تو جب آپ اس سے غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو کہا گیا کہ نماز معاف نہیں ہے آپ لیٹ کے پڑھیں بیٹھ کے پڑھ لیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے پڑھ لیں اشارے سے پڑھ لیں پانی نہیں ہے تو تیمون کر کے پڑھ لیں کیونکہ حالت بندگی میں آپ کا وجود رہے آپ کے وجود کی تمام تر تمانائیاں آپ کو بندگی کے قابل رکھیں ہیلتھ اس طرح ڈیفائن ہوتی ہے تو ہیلتھ جو ہے اچھا اگر زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہ ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں ہیلتھ کو مقصود زندگی بنا لیتا ہوں بہت سے لوگوں کے لیے ہیلتھ 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 گول آف لائف وائل ہیلتھ ہیلتھ ہے ہیلتھ 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 گول آف لائف زندگی کا مقصد صحت نہیں ہوتی زندگی کے مقصد کو اچھیف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ صحت عطا کرتا ہے تو صحت کی چار اقسام صحت کی پہلی قسم ہے فیزیکل ہیلتھ جسے ہم جسمانی صحت کہتے ہیں صحت کی دوسری قسم ہے نفسیاتی یا ذہنی صحت جسے ہم منٹل اور سائیکلوجیکل ہیلتھ کہتے ہیں صحت کی تیسری قسم ہے اخلاقی صحت جسے ہم مورل ہیلتھ کہتے ہیں اور صحت کی چوتھی قسم ہے ایمانی صحت جسے ہم فیت ہیلتھ کہتے ہیں ہیلتھ آف فیتھ ہماری دعا ہونی چاہیے کہ رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی بہترین ایمان بہترین اخلاق بہترین ذہنی اور نفسیاتی اور بہترین جسمانی صحت میں رکھے جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ہم ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی اور ایمانی طور پر بھی رب کریم ہمیں بہترین صحت میں رکھے اور یہ کیوں رکھے یہ اس لیے رکھے تاکہ میں اپنی زندگی کے جو رولز ہیں ان کو بہتر طور پر انجام دے سکنے زندگی مجھ سے جو ورث وائل گولز اور ورث وائل رولز جس نے مجھے دیئے ہیں یعنی آپ کسی کے بیٹے ہیں کسی کی بیٹی ہیں کسی کی بہو ہیں کسی کی بیوی یا کسی کے شوہر ہیں کسی کے بھائی ہیں کسی کے والد یا والدہ ہیں اسی طرح آپ کسی بزنس کے اندر آپ کا کوئی رول ہے آپ سوسائیٹی میں آپ کا کوئی رول ہے آپ کسی کے نیور ہیں تو لائف نے آپ کو جس جس رول میں رکھا ہے اس کو بہترین انداز سے آپ انجام دے سکیں یہ مقصد ہے ہیلتھ کو اچیف کرنے کا ہیلتھ زندگی کا مقصد نہیں ہوتا بلکہ زندگی کے مقصد کو اچیف کرنے کے لیے ہیلتھ یا صحت کی تغیدہ کی جانی چاہیے تغیدہ کی جانی چاہیے